اسلام علیکم مرحباتی نظرات سوری فور ٹیکنیکل دفکلٹیز دکٹر انتہاز احمد حاضر خدمت آج کا ٹاپک ہے ہمارا فائی برائیڈز ان ویڈ گین یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے بہت سے پیشنٹس اس میں مبتلا ہیں فائی برائیڈز ہم نے پاکستان میں جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے تیرہ سال کی عمر سے لے کے پچھپن سال کی عمر کے پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے and it's very very common and worrisome اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں can range from آپ کے جو ڈائیٹری حیبیٹس ہیں ان کی وجہ سے آپ کا لائف سٹائل آپ کا سلیپ پیٹن آپ کی انوائرمنٹ یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کر رہی ہیں worrisome part یہ ہے کہ بہت یانگ ایج میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے almost ہماری جو پچاس فیصد پیشنٹس ہیں they are very young جس میں تینیجرز بھی شامل ہیں so اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے not trying to scare you at all کہ اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو it is correctable اس کا علاج موجود ہے اور non-surgical علاج اس کا ہم available کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی surgery شامل نہیں ہے کسی قسم کی cuts شامل نہیں ہے اور امریکہ میں تو ہم same day ہی آپ کو گھر واپس بھیج دیتے ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ ہمارے اکسر پیشنٹ they are out of town اور ان کی انڈیورنس پر آکھ ہیں تو we try to keep them ہم ان کو ایک رات ضرور رکھتے ہیں اپنے observation میں just to be on the safe side تاکہ کوئی problem نہ ہو اور ہماری بھی تسلیر ہے اور پیشنٹس کبھی they are at ease five brands کس وجہ سے ہوتے ہیں آج تک کوئی بھی اس چیز کا جواب completely نہیں دے سکا home pair کے بعد آتی ہے کہ جیس جنیٹکس ہیں یعنی اگر آپ کی والدہ کو ہے آپ کی نانی کو ہے آپ کی دادی کو ہے آپ کی خالاؤں کو ہے آپ کی خوکیوں کو ہے تو آپ کی chances بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اب so much so اس کو ہم as a genetic disease لے کے ہم اتنے لاپرباو جاتے ہیں کہ میں علاج بھی نہیں کراتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ we keep ignoring ٹھیک ہے ہم اس کو اس disease کو ignore کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری نانی کو تھا ہماری دادی کو تھا so what's the big issue ٹھیک ہے so اس کو ignore کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے and ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں bleeding کی وجہ سے heavy bleeding کی وجہ سے deaths بھی ہوئی ہیں so please there is no option کہ آپ اس کو لاپروائی کی نظر کر دیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑی سی میں آپ کو گفتگو کر کے پھر آپ سے آپ کی questions بھی welcome کریں گے انشاءاللہ لوگ ہمیں join کر رہے ہیں we welcome them from all across پاکستان یاد رہے کہ ہمارے patients صرف پاکستان سے نہیں ہیں بلکہ ایک اچھی بڑی تعداد ہمارے overseas patients کی بھی ہیں جو کہ North America USA Canada UK Germany France UAE Saudi Arabia South Africa Australia New Zealand یہاں سے بھی ہمارے patients باقائدگی سے ہمارے ساتھ in contact ہیں اور ان کا ہم نے علاج کیا ہے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک جو uterus ہے اس کا size آپ کی مٹھی کے برابر سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس کی length آپ کی انگوشت جو شہادت کی انگلی ہے اس سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی 7.5 سنتی میٹر to 8 سنتی میٹر length ہے ٹھیک ہے یہ unmarried بچیوں میں اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے uterus ٹھیک ہے with passage of time with pregnancies یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے which is a normal thing ٹھیک ہے سو گزارش یہ ہے کہ جو چھوٹا سے چھوٹا فائبرائٹ دیکھا ہے وہ ہم نے ایک مطر کے دانے کے برابر دیکھا اور بڑے سے بڑا جو فائبرائٹ دیکھا وہ ایک بڑے تربوز کے size کا دیکھا یہی size آپ کے uterus کا بھی ہوتا اور weight کے ساب سے it can range from 20 pounds to 40 pounds یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ میں you can have additional یعنی اضافی وزن جو کہ 20 pounds سے لے 40 pounds یعنی آدھے مند سے لے کے ایک مند تک آپ میں extra weight add ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے جیسے بات کر رہا تھا اور انٹرپٹ ہو گیا کہ ہمیں پتا ہے ہماری خواتین جب شادی بیعہ میں بزی ہوتی ہیں یا رمضان میں یا دوسرے طریقے سے تو they know کہ وہ جب overeat کرتی ہیں تو 5-7 pounds ان کا وزن بھڑھ جاتا ہے then they know how to control their weight ٹھیک ہے اور پھر وہ watch کرتی ہیں کیا کھا رہی ہیں کیا نہیں کھا رہی ہیں so most of the time یہ fibroids کی وجہ سے ہوتا ہے اور سختی آ جاتی ہے کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس آپ پیچھے ہوا ہوتا آگے کی طرف آ جاتا ہے آپ پشاب زیادہ آنے لگ جاتا ہے رات کو آپ دو تین دفعہ اٹھتی ہیں سمجھتی ہیں شاید انفیکشن ہو گیا لیکن آپ کا جو فائبرائیڈ ہے وہ آپ کے بلیڈر کے اوپر بیٹھا ہوتا اس کو پریس کر رہا ہوتا دن میں بھی آپ کو بار بار پشاب آ رہا ہوتا ہے کہتی شاید تمہیں ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے شوگر کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی پاسی بیلیٹی ہے لیکن ہر وقت ہر ینگ سٹر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تمہیں ڈائیبیٹیز ہوگی اس وجہ سے تمہیں پشاب بہت آ رہا ہے سو پلیز اس کو اگنور نہ کریں سمپل ٹیسٹ ہے آپ کرا لیجئے الٹرا ساؤنڈ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے پہلوک الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے اس سے آپ کو انداز ہو جائے گا لیکن یاد رہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں بلکی یوٹریس کچھ بھی ہو سکتا بلکی کا مطلب یہ ہے اس میں فائبرائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو بلکی یوٹریس کہہ دیا ہے اور آپ کے سمٹم بڑھتے جا رہے ہیں پین ہو رہا ہے آپ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ میزریبل ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ایمرائی کرنا پڑتا ہے ایمرائی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو فائبرائٹ کے علاوہ شاید آپ کو اڈینو ماہسس کی بھی پرابلم ہے جو کہ جس کا ہمیں آ الٹرا ساؤنڈ سے آپ سالہ سال کراتی رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ لگے گا لیکن اس کا جو میجر سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ بڑا یوٹرس ہے اور آپ کو پین بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں کوئی اگزس کر سکتی ہیں چاہ اب کیا ہوتا ہے اکثر ہم نے خواتین کو دیکھا ہے جن کو فائبرائٹ ہیں اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے فوارے سے نکلتے ہیں جسم میں پیریٹ کے دران جیسے گش آؤٹ ہوتا ہے بلڈ ٹھیک ہے یہ نارمل نہیں ہے اگر آپ کو تین گھنٹے کے دران دو یا تین دفعہ اگر پیڈ چینج کر رہی ہیں اپنے ٹیمپون چینج کر رہی ہیں آپ پلیز اس کو اگنور نہیں کیجئے اپنے آپ کی ایویلویشن کرائیں کیونکہ آپ انیمی ہیں جب بلڈ لاؤس ہوتا ہے تو انیمی ہوتا ہے یعنی خون کی کمی ہے جب خون کی کمی ہوتی ہے تو آپ لا محل آپ ویک محسوس کرتے ہیں جب آپ ویک ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویکنس کو ختم کرنے کے لئے زیادہ کھانا کھاتے ہیں یہ ایک سائیکل چلتی ہے جب آپ کاربو ہائیڈریٹس اور کھانے میں سب زیادہ کیا چیز کھاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس آپ کا خون نہیں بڑھا رہے بلکہ آپ کا باڈی فیٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ باڈی فیٹ پڑھتا ہے آپ کے اندر انسلین بھی اور بڑھنے لگ جاتی ہے انسلین آپ کے پینکریاس سے بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور انسلین کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو فائبرائٹس کی جو ریسیپٹرز ہیں ان کو بھی سٹیمولیٹ کرتی ہے سو ویڈ کنٹرول کرنا ایک اہم انسل ہے آپ کے فائبرائٹس کے سمٹمز کو کنٹرول کرنے کا بھی سو جب آپ کو ویکنس ہے اس قسم کا ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلے تو آپ نے چیک کرانا ہے اپنا ایویلویشن کرانی ہے اپنا آپ الٹرا ساؤن کرائیں اور الٹرا ساؤن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو فائبرائٹس ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو فائبرائٹس ہیں آپ ہم سے کانسل کر سکتی ہیں ہمارے واتس اپ نمبر پہ 0331 259 73 22 آپ ہمیں ریپورٹس بھیج سکتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ میرے تک آتی ہیں میں لکھ دیتا ہوں آپ کو 259 یہ جگہ جگہ دیا ہو ہے ہمارا نمبر آپ آپ can access it دوسرا ہمارا واتس اپ نمبر ہے 0330 0330 269 3300 یہ ہمارے واتس اپ نمبر ہیں اس پہ آپ ہمیں ریپورٹس بھیج سکتی ہیں اور یہ تمام ریپورٹس میرے تک آتی ہیں اگر ہمیں فائبرائٹس کا بہت لگتا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ سرجیکل نہیں رہا کہ آپ کا یوٹرس نکال دیا جائے یا فائبرائٹ کا کچھ حصہ نکال دیا جائے وہ دوبارہ گرو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے پلیز ایسی بے وکوفی سے بچیے کہ آپ لیپروسکوپک فلان سرجری کرا رہی ہیں یہ کرا رہی ہیں اور جب بھی آپ کراتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے لکھوایا جاتا ہے انڈر ٹیکنگ لی جاتی ہے کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم آپ کا یوٹرس بھی نکال سکتے ہیں ہم آپ کو آگے ہی دے رہے ہیں اگر آپ کے جاننے والے بھی ہیں آپ کے فیملی میں لوگ بھی ہیں ان کو بھی آگے ہی دیجئے کہ دیکھیں اس کا نون سرجیکل علاج آویلبل ہے بہت ہی پریسائز اور اچھے طریقے سے علاج کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ امریکن سٹینڈرڈز پہ لے کے آتے ہیں ہم ہر ایک کو لاؤ نہیں کیا جاتا وہ صرف لائسنس جن کے پاس ہیں ان کو لاؤ کرتے ہیں یہ 3D پریسیشن گائیڈ ٹریٹمنٹ یہ صرف ایمبلیزیشن نہیں ہے ایمبلیزیشن اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کلیر کر لیں اور پاکستان میں تمام ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ایمبلیزیشن کی بات کرتے ہیں ایمبلیزیشن ایک حصہ ہے ہمارے علاج کا اس میں پانچ سات چیزیں ہیں جو ہم ایک ہی گو میں کرتے ہیں اگر آپ کو فائبرائٹس کے ساتھ ایڈینو مایسز بھی ہے اس کا بھی علاج ساتھ ہی ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر دکٹر امتیاز احمد لائیو فرم نیو یورک آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائبرائٹس ان ویڈ گین ٹھیک ہے سو ہم جو فود استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ فائبرائٹس کو ایکٹیو کر رہی ہے چھوٹے بچوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور سو مج سو کہ تیرہ سال کی عمر کی بچیوں میں بھی ہم نے دیکھ ہے اور جو سب سے بڑی عمر کی خاتون ہیں وہ 55 years کی ہیں جس کو ہم نے ٹریٹ کی آیا وہ 16 years کی بچی ہے اور آ 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 اپنے لیکچرز میں کہ ایک فائبرائیڈ can be a size of a pea یعنی ایک مٹر کے دانے سے لے کے ایک تربوس کے size تک بھی ہو سکتا ہے فلٹم یوٹرس کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم نے ینگ بچیوں میں دیکھا ہے ان میرٹ بچیوں میں میں نے یہ دیکھا ہے اور فائبرائیڈ جو ہے وہ اڈینو مائسز کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ چاہے ہزاروں دفعہ الٹرسامن کرا لیں آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ آپ کو اڈینو مائسز بھی ہے سو ہمارے پاس جو لوگ کر رہے ہیں آئی اپریشیٹ پاکستان میں جو کوشش کر رہے ہیں they can do a little something لیکن کیا ہوتا ہے کہ lack of availability of devices or technology وہ complete treatment نہیں کر باتے اور خاص طور پر اڈینو مائسز کا تو کافی limited treatment ہے ان کے پاس وہ نہیں کر باتے ہم آپ کے پاس سب سے latest treatment لے کے آتے ہیں جس کو ہم 3D precision guided treatment for fibroids and ڈینو مائسز کہتے ہیں اور ایک ہی گو میں اگر آپ کو ڈینو مائسز بھی ہے اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں اگر fibroids صرف ہیں تو fibroids کا علاج کر دیتے ہیں اگر جن خواتین کو pelvic congestion syndrome ہے یعنی کہ big veins are visible ان کے private parts اور legs کے اوپر یا thigh scared اگر بڑی بڑی veins ہیں ان کو کھڑے ہونے میں چلنے پھرنے میں دکت ہے اور ازدواجی تعلقات کے دوران ان کو پین ہے اس کا علاج بھی ہم کرتے ہیں جس کو pelvic congestion syndrome کہا جاتا ہے again weight gain کو بارے میں بتاتے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ anemia جب بھی ہوگا آپ کو blood loss زیادہ ہوگا آپ بار بار پیٹس چینج کر رہی ہیں اور فواروں کی طرح خون نکل رہے ہیں تو یہ خطرناک صورتحال ہے even امریکہ میں بھی ہمیں بیس سال پہلے دیکھنے میں ملا ہے کہ کچھ deaths ہوئی ہیں جو working women ہیں وہ اپنے ان دنوں میں کام پہ بھی نہیں جا سکتی ہیں پاکستان میں تو صورتحال all ابتر ہے کہ نہ آپ کو bathroom کا بتا ہے کہ آپ کہاں change کریں گی یہاں تو وہ ایک ایک دو دو dresses اپنے ساتھ رکھتی ہیں کہ ہمیں change کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پاکستان میں تو ladies کیلئے تو bathroom بھی available نہیں اگر آپ travel کر رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں اور آپ کو so you are basically disabled ٹھیک ہے اس میں چند گزارشات ہیں کہ آپ preservative free چیزیں لیں یہ جو chicken اور dairy products ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے یہ total hormones ہیں ٹھیک ہے اگر آپ organic chicken لے سکتی ہیں تو وہ لیں red meat avoid کیجئے ٹھیک ہے goat meat is organic بہتر ہے وہ آپ لے سکتی ہیں fresh fruits and vegetables لیں جو کہ bright colored fruits ہیں اس میں flavonoids ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے helpful ہیں ٹھیک ہے yam یعنی sweet potato اس کا استعمال بھی بہتر ہے ایک میرا separate lecture ہے youtube کے اوپر بھی ہے facebook pages کے اوپر بھی ہے جو کہ diet کے مطالق ہے تو میں اپنے patient سے اکثر کہتا ہوں کہ اس کو آپ سن لیجیے اس میں آپ کی dietary habits ہیں اس کے بارے میں آپ details مل جائیں گے آپ کے سوالات میں تھوڑی سی گفتوں کے بعد آپ سے ویلکم کرتا ہوں میں ریکنائز کر رہا ہوں منال عظیم شانز پروین اور شانز پروین نے پوچھا کہ کیا فائبرائٹس کی وجہ سے پیریٹس بلکل ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا جو بیسک ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنا پیلوک الٹرسان کرائیے اس سے میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو فائبرائٹس ہیں یا نہیں ہیں دوسری جو بیماری ہے سم ٹائمز ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر بہت آوویس ایڈینو مائز ہے تو وہ الٹرسان پہ پتہ لگ جاتا ہے لیکن موسٹ آوی ٹائم یہ مس ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ ہو دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے سرجری نہیں کرانی ہے آپ نے اپنے یوٹرس کو سیف کرنا ہے اگر آپ کا یوٹرس پچاس سال عمر سے پہلے اگر نکل جاتا ہے تو آپ کا بون لاز شروع ہو جاتا ہے آپ کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈپریشن اور ہیسٹریکٹیمی کا چولی دامن کا ساتھ ہے یوٹرس اور آپ کا جو ازدواجی زندگی ہے وہ لنگٹ ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے جن کا یوٹرس نکل گیا ہے ان کی ازدواجی زندگی بالکل تباہ ہو گئی ہے یہ آپ کا جسم کا حصہ ہے یہ کوئی اپینڈیکس نہیں ہے کہ اس کو جو ہمارے کونسپس ہیں اور جو ہمارا ٹریننگ پیٹن ہے اس میں کئی سو ہسٹریکٹمی کرنا ضروری ہے ہمارے گانیکالوجس کے لئے ٹھیک ہے تب کہیں جا کے ان کو سیٹیفیکیٹ ملتا ہے یا ان کو امتحان کی تیاری کا اور امتحان کے لئے کالیفائی کرتے ہیں سو آپ کے پاس چوائسز ہے ہمیں ہسٹریکٹمی نہیں کرانی اس میں آپ کا یوٹرس سے آپ کا فائبرائی نکالنے کوشش کی جاتی ہے لیکن وال کے تھو تو نہیں جا سکتے تو اگر وال کے تھو جائیں گے تو اس میں ہول بن جائے گا اس کو بند کرنے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو فائبرائی یوٹرس بھی نکال لیا یاد رہے کہ جب آپ سے اجازت لی جاتی ہے تو اس میں آپ کو واضح طور پر بتا جاتا ہے کہ آپ کا یوٹرس بھی نکال لیا جائے گا صدرہ بلوچ نے ہم سے پوچھا سر اس ٹریٹمن کے بعد فائبرائی کی ریکرنس نہیں ہوتی صدرہ اس کا سکس ریٹ آلماس نائنٹی فائی تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے الحمدل اللہ میں یہ قریباً پچیس سال سے اس فیل میں ہوں اور کوئی بیس سال ٹوئنٹی پلس یئر سے یہ پروسیجرز کر رہا ہوں الحمدل اللہ ایک دفعہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہم نے دوبارہ نہیں کی ہے سو اس سے آپ اندار لگا لیں کہ یہ کتنا سکسیس پروسیجر ہے لیکن یاد رہے کہ کوئی چیز ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے پیشنٹ ہیں وہ ایک بھی پیشنٹ ہم نے دوبارہ نہیں کیا سو اٹھ سکسیس پروسیجر انلائک میومی جس میں کئی کئی دفعہ اور آپ کو میومی کرانی پڑتی ہیں تین تین چار چار دفعہ لوگوں نے کرایا ہے تو اس میں یہ گزارش یہ ہے کہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فائبرائٹ اور ویٹ گین جو ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے جب ایک دفعہ آپ کا ویٹ بڑھنے لگ گیا آپ کے فیٹ سیلز بڑھ گئے تو یہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں فائبرائٹ انسلین پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے فیٹ سیلز سے اور وہ ایکٹ کرتی ہے آپ کے فائبرائٹ کے ساتھ تو یہ ایک ویشیس سرکل بن جاتا ہے ایویج ہم نے دیکھا جب ہم آپ کا ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ہمیں خود بتاتی ہیں کسی کا چھ کلوگرام وزن کم ہوا ہے within months کسی کا بیس کلوگرام وزن کم ہوا ہے ٹھیک ہے so it's a win win situation you're a changed person جب آپ کی bleeding بند ہو جاتی ہے excess bleeding آپ کی رک جاتی ہے آپ کا خون کا level بڑھ جاتا ہے you feel happier ٹھیک ہے آپ کو چکر نہیں آتے آپ کو bloating نہیں ہوتی یعنی پیٹ کا افارہ بعض وقت پیشنٹ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا فائبرائٹ left right move کر رہے ہیں آپ کا back pain ختم ہونے لگ جاتا ہے بعض وقت آپ shooting pains ہو رہے ہوتے ہیں بڑے فائبرائٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے اور یعنی آپ پیروں میں دھر جا رہا ہوتا ہے کچھ ایسی ینگ بچی ہیں جو کہ نماز روزہ نہیں کر سکتی ہیں بینڈ نہیں کر سکتی ہیں جیسے جم میں آپ ویٹس اٹھاتی ہیں پوش اپس کرتی ہیں سٹ نہیں ہوتا ہم نے کچھ ایسی بچیاں دیکھی ہیں جن کا فائبرائٹ ان کی چیس تک آ رہا تھا یہ یہ تک ہے ان کا بھی علاج کی ہے بلکل لکوی ہو گئی ہیں اور جو ان کی فرینڈز ہیں وہ یہ کہتی نہیں کہ تم پریگنٹ لگ رہی ہو لیکن ٹریٹمنٹ کے ہے لیکن ہمارے مشاہدے میں پاکستان میں یہ ایک چھوٹے فوٹبال کے سائز یا خربوزے کے سائز یا اورنج کے سائز کے زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں اور کچھ ہماری ینگ بچی ہیں جو کہ ان میرڈ ہیں ہم شور دیکھ رہی ہیں پروگرام یا بعد میں دیکھیں گی آپ سوالات بعد میں بھی بھی سکتی ہیں ہمیں واتس ایپ بھی کر سکتی ہیں ہمارا واتس ایپ نمبر ہے 0331 259 7322 0330 296 3300 0330 296 3300 ہمارے دو سائٹس ہیں حمید لطیف ہسپل لاہور اور جو کہ قدافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے دوسری سائٹ ہماری OMI ہسپل ہے جو کہ آئی بی ای کراچی اور کوز گارڈ ہیٹ وارٹرز کے اقب میں واقع ہے ہمارا عاملہ یہاں پہ ڈیلی ایویلی ہے کنسلٹن گائنیک کالوجز ہیں جو کہ مجھے اسس کرتی ہیں اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں آہم کا ساتھ ہے جب آپ کا ویڈ گین ہو جائے گا تو آپ دیپریس ہوتے ہیں اس ویکیوم کو فیل کرنے کے لئے آپ اور زیادہ کھاتے ہیں آپ شگر لیولز بڑھتے چلے جاتے ہیں دن میں آپ چھے چھے دفعہ کھاتے ہیں اس سے شگر لیول آپ کا بڑھتا ہے برین آپ کی انسلین کو ریلیس کرتا ہے اور پھر انسلین کے بعد آپ جیسی آپ کی انسلین بڑھتی ہے آپ کی بھوک بھی بڑھتی ہے آپ اس طرح کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی help کر سکتے ہیں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو فائبرائٹس کارزہ نہیں ہے اور ویٹ کا پرابلم ہے تو اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں جس میں ہم آپ کی جو ایکسس بھوک ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اس میں بھی ہماری ایکسپرٹیز ہے اور یہ پروسیجر ہم صرف لاہور میں آفر کرتے ہیں جس کو ہم بریائٹرک ایمولائز کرتے ہیں کہتے ہیں آہ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائف فرم نیو یورک آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ ہمیں اپنی ریپورٹس آہ ویڈ کانفیڈنس بھیج سکتی ہیں میک شور کہ اس پہ آپ کا نام ہو آپ کا ایج ہو اور آپ اپنا سٹی کا ضرور ہمیں بتائیے تاکہ ہمارا عاملہ آپ کو بتا سکے کہ مزید ٹیسٹ کس اچھی لیبورٹری سے آپ کرا سکیں ہم آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں اور جو ہماری ایکسپرٹیز ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں فائبرائیڈ ایڈینو مائسز اور پیلوک کنجیشن سنڈروم کے لیے سٹیج پہ میں آپ سے اجاز چاہوں گا اور مزید آپ کو سوالات ہیں ہم ہمیں واتس ایپ کیجئے اس پہ میسج کیجئے فیس بک کے اوپر میسنجر میں آپ ہمیں میسج بھیج سکتی ہیں میک شور کہ آپ کا کونٹیک نمبر اویلبل ہو ہم آپ کو فری مشورہ دیتے ہیں یہ تمام ریپورٹس میرے تک پہنچتی ہیں اور میری ہی نگرانی میں سارا آپ کا علاج مل جا ہوتا ہے یہ کونسپٹ ہے کہ یہ دکٹس آپ تو یعنی ہوتے دیکھئے میرے ساتھ کنسلٹن ڈاکٹرز ہیں سپر سپیشلیس پچیس سے زیادہ میرے امریکہ میں لائسنس ہیں تو وہ ہم ٹیکنالوجی جو آپ کے سیلیبرٹیز یہاں علاج کروانے آتی ہیں وہ آپ کے دروازے تک لے آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں لوگوں کو آگئی ہی ملے اور مزید پرابلمز میں ناشکار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ نگبان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ